حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات اے صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ بارل ویڈیوز کچھ تنقیدی تجسیہ ہمیشہ کی طرح جو دیگر مختلف چینلوں میں نہیں ہوتے وہ لے کر کیا حاصر ہوا ہوں آئیے سب سے پہلے خبر کا آغاز کر ہی لیتے ہیں میں غزہ پٹی سے آئے ہوئی ایک خوبصورت ویڈیو سے آج کی پرائم ٹائم کا آغاز کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ غزہ پٹی کے ایک مسجد میں پانسو یک کاون حفاظ نے جنہوں نے اپنے حفظ کو تکمیل کیا حفظ کی تکمیل کی انہوں نے فجر سے مغرب کے درمیان میں جو ہے پورا قرآن کریم ایک ساتھ ختم کیا ہے پانسو ایک اسی طلبانے جو ہے اس کا ایک منظر اس وقت جو ہے الگ الگ تفسروں کے ساتھ شیر کیا جا رہا ہے یہ غزہ کی ایک مسجد کا منظر ہے اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو خبول فرمائے اور بیت المقدس کے لئے چونکہ غزہ پٹی قریب ہے اس کے لئے خیر کا باعث بنائے اس طرح کہتے ہوئے اس ویڈیو اس کو الگ الگ انداز میں پھیجنے کی کوشش ہوئی ہے ناظر نگرہ میں آئیے ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو ہمارے پڑوسی ملک سے آئی ہے پاکستان سے زلہ میر پور خاص کے تحل سے ڈگری خان شاہ کالونی ٹنڈو جان محمد میں لوگ ساری رات بارش کے پانی میں بے یاروں مددگار بیٹھے تھے اور صبح ہوئی تو اپنے مدد آپ کے تحت بچوں کو سہلا بھی پانی سے نکالنے کی کوشش شروع ہوئی اس میں سے ایک ویڈیو نے بہت زیادہ جو ہے اس وقت الگ الگ تفسروں کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے جو اس وقت آپ لوگ کو سکرین میں نظر آ رہے ہوگی تو ناظر نگرہ میں زلہ میر پور کا تحصل جو ہے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا اور چھوٹے چھوٹے بچے جس انداز میں بارش میں بھگتے ہوئے بیٹے ہیں اس کے اس منظر کو پیش کرتے ہوئے جو وہاں کی صورتحال کو بیان کرنے کی مختلف اور مشہور صحافیوں نے جو ہے پاکستان میں کوشش کی ہے کہ اندرونی سطح پر سہلاب جب آتا ہے تو کس طرح سے جو ہے گاؤں کے گاؤں ٹوب جاتے ہیں اور اس سے کس قدر غریب غربہ متاثر ہوتے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہتے ہوئے جو اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش ہوئے ہیں ناظرین اگرامی بی جے پی وپنلی وہ پلان کرتی ہے کمینل رائٹس کو پھیلانے کی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تلنگانہ بی جے پی صدر کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے جو مقامی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے حیدراباد جائیں گے تاکہ فسادات بھڑکائے جائیں تو اس ویڈیو کو الگ الگ طرح سے جو ہے یہاں پر پیش کرنے کی کوشش ہوئے ہیں کریم نگر میں ایک جلسے کے درمیان میں جبکہ مائیک وغیرہ سامنے موجود تھے اسی درمیان میں دو لیڈران آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کسی نے سن لیا تو اس کو تجمع کر کے یہاں پر مقامی زبان پیش کر دیا اور اس کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے بی جے پی لیڈران کی حقیقت کی وہ کس طرح سے جو ہے کمیل رائٹس پھیلانے کے لئے ناظرین گرامی یہ لوگ وہی لیڈران ہیں جو کبھی کہتے ہیں کہ ہم فلاں پارٹی سے بڑے گنڈے ہیں اور فلاں ہیں فلاں آج کل کیا صورتحال بنی ہوئی حیدراباد میں آپ لوگ جانتے ہیں راجہ سنگھ کو لے کر کے کل راست سے لگاتار جو ہے احتجاجات جاری ہیں اکثر حساس علاقوں میں پولیس کی تکڑیاں اور فورس کی تکڑیاں تحینات کر دی گئی ہیں اس حالات میں بی جے پی کے یہ حالات ہیں آئیے ناظرین گرامی میں آپ کو انکچ شرما کا جو ہے ایک تصویر جو فیس بک میں انہوں نے شیئر کیا تھا اس کو میں آج کل ہتیار کا نمائش بھی ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ہتیار اب کوئی جو ہے وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے والی چیز نہیں رہے گئی آج کل فیس بک اور سوشل میڈیا میں اس طرح سے دوسرے دھرموں کو ڈرانے کے لئے یا پھر الگ الگ طرح کی جرائم میں ملوث افراد جو ہے اس کو اپنی نمائش کے لئے پیش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ سکتے کی جو ہے کس طرح کا ماحول بنتا ہے بہت ہے اب انکی شرما نامی شخص نے جو ہے فیس بک میں نے ہتیار کو بناتے ہوئے اور گولیاں نکالتے ہیں اس کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے اس کے ایک الگ الگ طرح کی تصویریں شیئر کی تھی جس کو اس کو فالو کرنے والے کچھ لوگوں نے میرٹ پولیس کو جو ہے ٹیک کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے شہر میں کچھ لوگ جو ہے ہتیارات بنا رہے ہیں اور اس طرح کھلم کھلی نمائش کر رہے ہیں بات میں جا کر پتا چلا کہ پولیس نے اس کو گرفتار تو کیا لیکن آدھے گھنٹے بعد بغیر کسی پولیس مقدمہ درج کے اس کو واپس بھیج دیا ہے اس پر جو ہے تشویشناک تفسرے کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال ہے اس وقت کہ کھلم کھلا ہتیاروں کی نمائش ہو رہی ہے اور پولیس کی یہ کاروائی ہے میں پولیس نے بے روزگار جب روزگاری مانگے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کی ہے اس کا اندازہ اس ویڈیو سے آپ لگا سکتے ہیں جہاں پاور کم آفیس پٹیالہ میں لوگ جو ہے اس دفتر کے سامنے جابز کو لے کر کے احتجاج درج کر رہے تھے تو جو ہے کیجروال کی پولیس نے ان کے ساتھ یہ برطاو کیا ہے ایک احتیف جو ہے عام آدمی پارٹی کی خوب سرزرش کی جا رہی ہے اس کی تنقید بھی کی جا رہی ہے ناظرین گرامی کشمیری پنڈیت پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے تو جانتے ہی ہیں آپ لوگ اور لگاتا اور گوشتا کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے احتجاج کر رہے ہیں لیکن کشمیری پنڈیتوں کے نام سے جو پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں اقتدار پہ آئیں ان کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کے نام پر مگرمچ کے آنکھ صبح آئے آج ان پر جس طرح کی ظلم ہو رہی ہیں اور اپنے مطالبات کو لے کر کے راستے میں اترے ہوئے ہیں موصلہ دھار بارش میں جو ہے پوری طرح بھیگتے ہوئے اپنے احتجاج کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں لیکن ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے ایک احتجاج ہوئے اس منظر کو پیش کیا گیا ہے جہاں ٹینٹ میں کشمیری پنڈیت احتجاج کر رہے تھے وہاں موصلہ دھار بارش کے درمیان میں بھی ان کے حوصلے پس نہیں ہوئے اور وہیں پر کھڑے ہوئے نعرے لگا رہتی جس کی وجہ سے یہ ویڈیو جو ہے اس وقت الگ الگ تفسروں کے ساتھ کشمیری پنڈیتوں کی وائرل ہو رہی ہے ناظر نگرامی آئیے کرناٹک میں بی جے پی سے لگتا ہے کہ اگلے اسمبلی انتخابات میں لنگائت طبقہ ناتا توڑ لے گا ویسی بھی بہت سارے طبقے بی جے پی سے ناراض ہیں اور لنگائت کا ایک اہم ترین اور بڑا طبقہ کرناٹک کی بی جے پی کے ساتھ چونکہ اس میں بہت سارے لنگائت طبقے سے چہرے ہیں اس وجہ سے سمجھ سکتے تھے کہ یہ طبقہ ان کے ساتھ ہے لیکن ادھر لگاتار لنگائت طبقے کے درمیان میں اور بی جے پی کے درمیان میں انبند بنتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ دوریاں ہو سکتے ہیں اگلے اسمبلی انتخابات میں کرناٹک میں برسر اقتدار بی جے پی کے لیے دوہزار تیس کے اسمبلی انتخابات کی راہ آسان دکائی نہیں دے رہی انتخاب سے قبل پارٹی کو کئی طبقات کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس درمیان سرکردہ لنگائت سنت نے بھگوا پارٹی کے خلاف جمعیرات کو بڑے پیمانے پر تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے یعنی کل اس کے پیش نظر بی جے پی لنگائت اوٹ بینک کے تقسیم ہونے کی فکر میں مبتلا ہو گئی ہے کورڑالہ سنگامہ کے پنچم سالی مٹکے بسوا جائے مرندن جائے سوامی جی نے اعلان کیا ہے کہ چونکہ ٹو اے کے تحت لنگائت پنچ ملی تفقے کو ریزرویشن دینے کی مددکار ختم ہو چکی ہے اس لئے جمعیرات کو شموگا میں تحریک شروع کی جائے گی اس تفقے کے لیڈان اور سینر شخصیات نے بھی تیس اکتوبر کو بینگلورو میں پنچم سالیوں کا ایک عظیم شان سمیلن مناقض کرنے کی تیاری کی ہے آرگنیزر کا ماننا ہے کہ اس سمیلن کے لیے پچیس لاکھ لوگوں کوئی کھٹا کرنی کی کوشش کریں گے اور اس طرح سے جو ہے چونکہ ان کو ریزرویشن دیا جا جو مطالبے ہیں وہ بی جی پی پوری نہیں کر رہی ہے تو اس سلسلے میں جو ہے بی جی پی کے خلاف بیانات ہو سکتے ہیں ناظرین اگرامی در عام آدمی پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ دہلی کی حکومت کو بھی بی جی پی اپنے آپریشن کمل کے کہ زد ملانی کی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے جہاں عام آدمی پارٹی کے رکنے پارلیمنٹ سنجی سنگھ نے دہلی کے نائے وزیرالہ منیش سی سوڈیا کے گھر سی بی آئی کے حالیہ چھاپے پر مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے سنجی سنگھ نے کہا کہ آج میں اس حکومت کو بے نقاب کروں گا کہ وہ کس طرح ایجنسیوں کے غلط استعمال کی دھمکی دے کر دہلی کی حکومت کو گرانی کی کوشش کر رہی ہے عام آدمی پارٹی کے ایمپی نے پریس کانفرنس کی دوران اے بھی کہا کہ منیش سوڈیا کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور اب وہی کام ارکان اسمبلی کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ حکومت افتیسی ایجنسیوں لوگوں کو بھیج کر ارکان اسمبلی کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ عام آدمی پارٹی حکومت کو توننے کی کوشش بھی کر رہی ہے ناظرین گرامی اس سے پہلی اس طرح کے بعد بھی جو ہے سامنے آ رہے کہ ان کو ڈرا کر کے پیسہ لے لو ورنہ تمہارے خلاف بھی وہی کیا جائے گا جو منیش سوڈیا کے ساتھ کیا جائے گا اسی طرح دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور بیس کروڑ روپے کی پیشکش بھی کی گئی ہے یہ بھی الزام لگایا ہے جہاں چار ایمیلے سنجیو جھا سومنات بھارتی اجائدت اور کلدیب کمار کو توننی کی کوشش کی گئی اور ان کو بیس کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی اور نام ماننے کی صورت میں جھوٹے مقدمات میں پھسانی کی دھمکیاں دی گئی یہ جو ہے باقعدہ عام آدمی پارٹی کے مختلف لیڈران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عوام کے سامنے سچا اعلانی کی کوشش کی ہے بایئرک ایفناز نگرامی اب انڈی ٹی وی بھی کچھ اچھے لوگوں کے ہاتھ سے چلا گیا ہے جہاں اڈانی گروپ ایک ٹی وی چینل خریدنے جا رہا ہے جس میں پرنائے اور عادقہ رائے کی بڑی حصے داری ہے گوتم اڈانی کی قیادت والے اڈانی گروپ کی میڈیا کمپنی نے 23 اگرش کو نئی دہلی انڈی ٹی وی میں 29 آشارہ 18 فیصد حصص خریدنے کا اعلان کر لیا ہے یہ حصہ بلواسطہ طور پر خریدا گیا اڈانی گروپ کی کمپنی نے حصہ اس کمپنی سے لیا ہے جس کے پاس انڈی ٹی وی کے حصص تھے جنسطہ کی ایک ریپورٹ کی مطابق اڈانی گروپ بھی انڈی ٹی وی میں 26 فیصد حصہ براہ راست قریدے گا اس کے بعد کمپنی میں 55 فیصد سے زیادہ حصہ گوتم اڈانی کی کمپنی کے پاس چلا جائے گا لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک میڈیا جو بچا تھا اس پر بھی قبضہ ہو گیا ہے متعصف ذہنیت رکھنے والوں کا دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے اس لئے کہ اب تو جتنے بھی چینلز چل رہے ہیں دو یا تین لوگوں کی ہی ملکیت میں چل رہے ہیں زی نیوز گروپ الگ سے ہے جو آپ کا ریلینس ہے وہ اور اڈانی گروپ کا اے تین گروپ کے انڈر میں پورے چینل چل رہے ہیں کچھ ایسے چینل تھے بلکہ اس میں سے ایک نمائی چینل جو باقی تھا وہ انڈی ٹی وی تھا اب یہ بھی ان کے قبضے میں چلا جائے گا تو پھر جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کے پورے میڈیا پر کچھ ہی بلکہ تین ہی افراد کا خبضہ ہوگا بہر گئے اڈانی گروپ نے ایک پریس لیس جاری کیے جس میں کہا گیا ہے کہ اس نے وشوہ پردان کمرشل پرائیویٹ لیمیٹیڈ وی سی پی ایل جس کو کہا جاتا ہے اس کو ایک سو چودہ کروڑ روپے میں حاصل کیا ہے اس کمپنی کے پاس ینڈی ٹی وی کی شیئر ہولڈنگ کمپنی آر آر پی آر میں حصہ داری تھی کہ دنیا میں بھی تہلکہ مچا دیا ہے انڈی ٹی وی فیلال تین نیوز چینل کے ساتھ ایک طاقتور ڈیجیٹل میڈیا فریر فارم چلا رہا ہے لیکن اس پر بھی قبضے کے بعد اس طرح کی خبریں آنے کے بعد ظاہر سے بات ہے کہ جن کو افسوس ہونا ہے انسا پسند شہریوں کو ان کو تو ہوا ہوگا بہر کیف ادھر ناظر نگرہ میں حرمین شریفین نے منگل کے روز ہندوستان میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی کے معتل کردہ یمعلی راجہ سنگھ ملعون مردود غستاق رسول کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے گئے متنازر رماس کی سخت مذہمت کی ہے حرمین شریفین نے ایک بیان میں گوشہ محل کے یمعلی راجہ سنگھ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہی نامیز رماس کی مذہمت کی جو کہ ہندوستان کے حکمرہ جماعت بی جی پی کے رکن ہے رکن ہے جس کو نکال دیا گیا اور اب جو ہے وہ زمانت پر بھی رہا کر دیا گیا ہے بے قیب ناظرین گرامی عالمی ستہ پر جو ہے اس وقت ملعون و مردود راجہ سنگھ کے اس بیان کو الگ الگ زبانوں میں شیر کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اب راجہ سنگھ پر گریف مزید مضبوط ہو سکتے ہیں اس لیے کہ راجہ سنگھ کے خلاف مزید دو مقدمات درج کیے گئے ہیں دوبارہ بھی ان کی گریفتاری کا امکان ہے سماعت بھی مکمل ہو چکی ہے بارہ ستمبر کو عدالت جو ہے فیصلہ سنائے گی فلال عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے گیانوا پر معاملے کے سماعت کے دوران اورنگزیب کا نام بھی آ گیا کاغس مانگنے پر مسجد فریق کے طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسجد کے زمین اورنگزیب کی جائداد ہے اس معاملے میں مسلم فریق کے طرف سے دلیلیں پوری ہونے کے بعد آج ہندو فریق اعتراضات پر جواب داخل کرے گا 22 اگر مقرر کرتے ہوئے انجمن انتظامیہ پر پانچ سو روپے کا جرمالہ لگایا تھا بائیک ایف ناس نگرہ میں آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ سنوائے تو مکمل ہو چکی ہے فیصلہ کس طرح سے جو ہے سامنے آئے گا مجیان پری جانس پر سلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمد کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو